اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں یونٹ نمبر سکس جو میٹری لننگ آؤٹکمز آفٹر کمپلیٹنگ دس یونٹ یو بل بی ایبل ٹو ریکنائز این ایڈنٹیفائی شیف آف سیمیلر اوبجیکٹ ان ڈیلی لائف کہ آپ روز میرا روٹین میں جو شیفز جو میٹری کے اندر استعمال ہوتی ہیں ٹھیکن آپ اس کی شنات کر سکیں گے آلنٹیفائی دی فالونگ بیسک شیپز آپ مطف جو بنیادی شیپز ہیں ان کی شنات کر سکیں گے جس طرح سے ریکٹینگل ہے سکیر ہے سرکل ہے آوول ہے اور ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے نا آپ اس کی اچھی طرح سے شنات کر سکیں گے اس چپٹر کو پڑھنے کے بعد سویر ہے ٹھیک ہے تسویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرافک لائٹس ہیں جب ٹرافک لائٹس دیکھیں نا یہ جو شیپ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریکٹینگل ٹھیک ہے اس کا روہ یہ گر بنوز ہوا ہے گھر کے گھر آپ کی شیپ دیکھیں یہ ہوتی ہے ٹراینگل ٹھیک ہے اس فعل ہے ایک ٹراغہ ہے ٹھیک ہے نا ڈا اس کے پر چھوٹو میں روٹین میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹیل وچ شیپس ڈس ارہم سی والد کرسنگ دی روڈ ارہم روڈ کو کراس کر رہا ہے تو وہ کون سی شیپ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ بتائیں گے ارہم جو ہے وہ اس شیپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ شیپ ٹرائنگل جس کے اندر سائن کون سا ہے اس کے اندر وانی کا سائن ہے ٹھیک ہے بیسک 2D شیپس اب 2D شیپس کچھ بنیادی 2D شیپس ہیں جس کو آپ یاد رکھیں گی اس کو آپ نے روز مارا روٹین میں بھی دیکھا ہوگا اور سب سے ہم پہلے بات کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سرکل اب اپنے اپنی روز مارا روٹین میں گاڑی دیکھی ہوگی یا سائیکل دیکھی ہوگی اس کے اپنے ٹائر دیکھے ہوگی ٹھیک ہے اب جو ٹائر کی شیپ بھی کیا ہے وہ بھی ایک سرکل کی شیپ ہی ہوتی ہے یہ آوڑ کی شیپ ہے ٹھیک ہے نا اب اس شیپ جس طرح سے ہم کہہ نے آپ سرکل میں آدھوں Caitlin لیکنہ کی اسی تقنیوں کاہ چگہ ہوتے ہیں اس سے نیچ سے نیچے پر ہوتے ہیں بھی چیز ایس� کو اسی کو شمال کا ہے چیزیں ایس کی احساس جو اسے کے ساتھ اوفل socks چار سائٹ ہوتی ہیں اور اس کے چار ہوتے ہیں یہ دیکھیں bitter 2 3 4 اس کیا ہے یہ ایک rectangle ہے ٹھیک ہے نہ امریک ٹین ہے دروازے اس کی جو شیپ ہوتی ہے outbreak ھائیں تو ہےرہ ہوتی ہے اس میں چار سائٹ ہے وہان میرپ کو رکھونوں کا ہے اورها کالر بھی اس کے کتنے ہیں چار ہیں فاadors اگر آپ کے گھر میں آپ نے دیکھیں گھر کے دروازے اس کی جاری چیٹر پر اگر آپ اپنے کلر باکس لے لیں آپ اپنے کتاب لے لیں جتنی بھی یہ وقت میں ساری کیا ہے یہ ساری نشطہ ہے اس کے بعد جی لاس شیپ ہے جو ہم سیکھیں گے وہ ہے ٹرائنگل ٹھیک ہے اب ٹرائنگل میں دیکھیں تو یہ ٹرائنگل اس طرح کی ہوتی ہے اس کی تین سائیڈ ہوتی ہے وان ٹو تھری اور اس کے تین کالر ہوتے ہیں وان ٹو تھری تو آپ نے سنیکس دیکھیں ہوں گے ٹیک ہے نا économique ڈیلی روٹین میں دیکھا ہوگا تو سب سے پہلے آج ہم پڑھتے ہیں ریکٹینگل کے بارے میں ٹھیک ہے نا آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریکٹینگل تو آئی ہے ایک ریکٹینگل شیپ بسکٹ it has four corners and four side تو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بسکٹ ہے اس کے four corner ہے one two three four اس کے سائیڈ کتنی ہے four side one two three four ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو شیپ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ایک ریکٹینگل ہے یہ بھی ایک ریکٹینگل ہے یہ بھی کیا یہ بھی ایک ریکٹینگل ہے اور جس طرح آپ کی کلر باکس ہیں ٹھیک ہے آپ کی کتاب ہے ٹھیک ہے نا گھر میں گھر کوئی آپ کی LCD لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے گھر کے دروازے ہیں تو جو بھی شیپ ہیں وہ کونسی شیپ ہے وہ ایک ریکٹینگل شیپ ٹھیک ہے آپ نے گھر میں آم روٹین میں بھی یہ شیپ دیکھی ہوگی next question complete the picture by joining the dots and color all the rectangles ٹھیک ہے اب یہ ہمیں ایک picture دی گئی ہے ہم اس کے dot کو join کریں گے اور ہم جتنی بھی rectangles ہیں اس کے اندر ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم کریں گے اس کے اندر ہم کریں گے کلر کریں گے یہ دیکھیں یہ بھی rectangles ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ریکٹینگل یہ بھی ایک ریکٹینگل ہے ٹھیک ہے یہ یہ تمام ریکٹینگل ہیں ان تمام ریکٹینگل کے اندر ہم نے آپ نے بھی اسی طرح سے color کرنے ہیں اب اس picture میں جتنی بھی rectangles دی گئی تھی ہم نے اس میں color کیا ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم نے کس شیپ کے بارے میں سکھا آج آپ نے rectangle کے بارے میں سکھا ٹھیک ہے نا اب rectangle کی کیا